اخلوق اب اللہ پیدا نہیں کرے گا ان کا یہ ایک مقالمہ آپس میں ہوتا تھا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کا بھی جواب دیا کہ اللہ کے لیے نہ فرشتہ پیدا کرنا مشکل ہے اور نہ زیادہ علم والا پیدا کرنا مشکل ہے وہ جب چاہے جسے چاہے وجود دے دے وہی تو مالک ہے ایک تو ان لوگوں کا جواب دیا گیا دوسری بات یہ تھی کہ اللہ کو اپنا نائب بنانا تھا نائب کا مطلب یہ ہے کہ جو اصل کام کرتا ہے اس کے جو احکامات ہیں وہ یہ قوم جو نائب بننے والی ہے وہ سارے کے سارے کام یہ انجام دے گی الا یہ کہ جن امور کو اللہ نہ چاہے انہیں کوئی انجام نہیں دے سکتا ہے اب نائب بنانا تھا تو اللہ پاک نے انسان کو چھنا یہ بات ذرا پوائنٹ نوٹ کرنے والا ہے نائب کا مطلب حکومت کرے گا یہ یہ نظام کو سمجھے گا لوگوں کے اندر انصاف اور عدل پیدا کرے گا لوگوں کو ان کے حقوق دلائے گا یعنی اللہ کی منشاہ کو سمجھنے کی صلاحیت رکھنے والی یہ قوم کو پیدا کرنے والا تھا تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جب کہا تیرے رب نے ملائکہ سے کہ میں زمین میں اپنا نائب پیدا کرنے والا ہوں نائب تو فرشتوں نے یہ اشکال کیا جنہیں یہ اب تک گمان نہیں تھا کہ ہم سے بھی کوئی فضیلت والی قوم پیدا ہو سکتی ہے انہوں نے اشکال یہ کیا ہے اللہ آپ انسان کو پیدا کرنے جا رہے ہیں اور انسان کا جو پروگرام ہے اللہ نے وہ پروگرام فرشتوں پر واضح کر دیا تھا جیسے آپ آج کے دور میں اس کو آگر سمجھیں کوئی روبوٹ ہے اس کے اندر اپلیکیشن جو انسٹال ہوتی ہے وہ انسٹالیشن بتاتا ہے کہ یہ روبوٹ کس کس کام میں آ سکتا ہے اللہ نے فرشتوں کو ساری خصوصیات انسان کی بتا دی اس کے اندر انہوں نے جب یہ خصوصیت دیکھی کہ ان کے اندر حساد بوگز ایک دوسرے کو مارنے کی صلاحیت اختیار سے کام کرنا کیونکہ فرشتوں کے پاس کسی کام کو کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے جسے جہاں لگا دیا وہ وہاں لگا ہوا ہے تو انہوں نے یہ اشکال کیا ہے اللہ یہ جو انسان کا انسٹالیشن ہے جو اس کا پروگرام ہے اس پروگرام میں تو بڑی خطرناک چیزیں ہیں یہ تو دنیا کو آپ لگا دے گا خوریزی ہوگی اس کے اندر پہلا ہم تو تیری پاکی بیان کرنے والے ہیں ہمیں چھوڑ کر کے آپ ایک ایسی قوم تو کیوں وجود دے رہے ہیں جو آپ کی نافرمانی بھی کرے گی اچھا سوال بھی کہیں نہ کہیں ایک درجے کا صحیح تھا ہر مالک یہ چاہتا ہے کہ جو میرا نوکر آئے یا جو میرا فرما بردار آئے حد تل امکان وہ فرما برداری کرے ایک ریزہ بھی ایک ذرہ بھی اس سے نافرمانی نہیں ہو لی چاہیے ہر مالک چاہتا ہے یا نہیں چاہتا ہے پرشتوں نے اشکال کر دیا لیکن اللہ پاک اللہ اللہ ہے اللہ نے بھی اپنے ربویت کا اعلان کروا دیا قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ تم نے انسان کا پروگرام دیکھ لیا اس کی کمیہ تو تم نے دیکھ لیا کیونکہ کمپیٹیشن ہے آپ سے اور جب کسی کہا آپ سے کمپیٹیشن ہو تو اس کی خوبیوں پر نظر کم جاتی ہے اس کی کمیوں پر نظر جاتی ہے تو فرشتوں سے یہ کہا اللہ نے اس کے پروگرام کی کمیہ تم نے جان لی ہیں اور جو ان میں خوبیاں ہیں وہ تمہارا رب جانتا ہے تمہیں معلوم نہیں وہ کیا کچھ کر سکتا ہے تمہارے پاس اختیار ہے ہی نہیں نا فرمانی کا نفسانیاں تمہارے پاس نہیں بھوپ کسے کہتے ہیں تمہیں پتا نہیں پیاس کسے کہتے ہیں تمہیں پتا نہیں ماداپ کے ساتھ جھگڑا کرنا کسے کہتے ہیں تمہیں پتا نہیں تمہاری کوئی والدہ نہیں تمہارے کوئی والد نہیں تم تو کن فیا کون اللہ نے بنا دیا تم بن گئے تمہیں کیا پتہ رشتوں کے رشتے ناتے کیا ہوتے ہیں اگر تمہارے پاس بھی یہ ساری چیزیں ہوتی تو تم یہ نہ سمجھو کہ تم ان سے زیادہ پارسہ ہوتے ہو سکتا ہے تمہارے اندر ان سے زیادہ خرابیاں ہوتی یہ تو تمہارا رب جانتا ہے اختیار کے باوجود اللہ جانتا ہے کہ بعض انسان میرے بندے وہ ہوں گے کہ گناہ کی پوری صلائیت ہے لیکن مجھ سے انہیں محبت ہوگی وہ ساری دنیا کی معصیت اور گناہوں کو آگ لگا دے یہ پوائنٹ تھا کہ بندے کو اختیار ہیں کہ وہ نماز چھوڑ سکتا ہے لیکن میرے بندوں میں سے باس کو مجھ سے اتنی محبت ہوگی بارش میں بھی بھاگتا چلا آئے گا اسے پتہ ہیں بھائیوں کا حق دوں گا تو دو بھیگے میں سے ایک بھیگے کم ہو جائے گی اور سو گز کے پلوٹ میں سے اگر چار بھائیوں کو دوں گا تو پچیس گز ہی میرے پاس آئے گی اور پچھتر گز چلی جائے گی لیکن اگر اس سے مجھ سے محبت ہوگی تو کہے گا یہ جو پچیس ہے اس میں سے بھی دو تین گز لے لو بس میرا اللہ اس سے ناراض نہیں ہونا چاہیے اللہ اس چیز کی نشاندہ ہی فرما رہا ہے میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا اچھا دیکھیں نائب جو ہے نائب نائب کا مطلب حکومت چلانے والا اللہ نے جو احکام نازل کی ہے اس کو نافذ کرنے کے لئے حکومت چلانے کے لئے دو چیزیں آپ دیکھیں ایک ہے عبادت اور ایک ہے علم میری بات کو ذرا سمجھنا آپ ایک ہے علم اور ایک ہے عبادت عبادت میں فرشتے آگے تھے یا انسان آگے ہیں پروگرام کے اعتبار سے فرشتے آگے ہیں کیوں وہ عبادت میں ہی رہتے ہیں انہیں کوئی دوسرا کامی نہیں اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر یہ سمجھایا ہے آگے آنے والی آیت سے پہلے میں آیت کا ترجمہ کر دیتا ہوں وَعَلَّمْ عَادَمَ الْأَسْمَعَ اور اللہ نے آدم کو نام سکھائے کل لہا تمام چیزوں کے مثال کے طور پر یہ آسمان ہیں یہ زمین ہیں یہ پانی ہیں یہ پیڑ ہے یہ پودا ہے یہ اببہ ہے یہ اممہ ہے یہ بہن ہے یہ پوپی ہے سواری چیزیں سکھائیں اور صلاحیت رکھ دی جو نئی چیز آئے گی دنیا میں اس کا بھی یہ نام رکھ دے گا اس کا بھی نام رکھ دے گا بھئی ٹائلز کسی زمانے میں لوگ لفظ ٹائلز سے متعارف ہی نہیں دیں آج ٹائلز اس نے نام رکھ دیا جو بھی نئی چیز آئے گی اللہ نے جو پروگرام انسٹلول کیا ہے انسان میں اس میں یہ صلاحیت رکھی ہے اسے پرانی چیزوں کی بھی نام یاد ہے اور نئی چیزیں جو انونشن ہوں گی وہ تمام چیزوں کے نام بھی یہ خود بنا لے گا یہ صلاحیت اللہ نے مجھ میں اور آپ میں رکھی ہے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا ہے ثم آرادہم علی الملائکہ پھر وہ تمام چیزیں فرشتوں کے سامنے پیش کی گئیں اور فرشتوں سے اللہ نے کہا فَطَالَ أَنْبِعُونِ بِأَسْمَائِهَا أُولَائِ ان تمام چیزوں کو جو تم دیکھ رہے ہو ذرا نام تو بتاؤ فرشتوں کیونکہ فرشتوں کو اشکال تھا نا کہ یہ ہم سے افضل نہیں ہیں ہم افضل ہیں تو اللہ نے ان کی حیثیت دکھلانے کے لیے سوار ہی چیزوں کو سامنے رکھ دیا اگر فرشتوں تم اپنے آپ کو انسان سے افضل سمجھتے ہو تو ان چیزوں کے نام بتا دو پرچا آپ کا نتیجہ آپ کے ہاتھ میں آلہ نمبر آپ کے اب انہوں نے کبھی کچھ دیکھا ہو تو سمجھ میں بھی آئے اب انہوں نے مثال کے طور پر ہکا کبھی دیکھا ہو تو ہکا کہیں گے انسان تو پیتا اسے سب کچھ پتا ہے کہ یہ ہکا ہے اسے کچھ نہیں پتا فرشتے کو کیونکہ وہ متعارف ہی نہیں ہے اب وہ ساری چیزیں اس نے دیکھے انکنتم صادقین اللہ نے کہا اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ تم انسان سے زیادہ اچھے ہو تو بتاؤ ان کے نام سارے فرشتوں نے ہاتھ کھڑے کر دیئے اے اللہ تو ہمارا رب ہے تو ہی جانتا ہے سب کچھ ہمیں تو بس گنی چنی وہی باتیں یاد ہیں جو تُو نے ہمارے پروگرام میں انسٹال کر دیئے اس سے زیادہ ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے ہمیں نہیں پتا ان کے نام کیا ہے اب دیکھیں اللہ نے فوقیت کیسے دی آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے کہا لا علم اللہ نا ہمارے پاس علم نہیں ہے ان چیزوں کا اللہ معلمتنا مگر وہ باتے جو آپ نے ہمیں سکھا دی بہت جاننے والے بہت حکمت والے ہیں ساری چیزوں کے نام تو اللہ تو ہی جانتا ہے ہمیں ہمارے بس میں اب باری آئی کس کی آدم علیہ السلام بھئی دیکھیں مقابلے میں اگر آپ کسی کو یہ کہتے ہیں کہ یہ افضل ہے تو وجہ ترجیح ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے اب یوں ہی آپ نے کہہ دیا دو بیٹوں میں بھئی تم اچھے ہو اور تم انیس ہو مان تو لیں گے کیوں اس لیے کہ آپ باپ ہیں آپ کا مرتبہ بڑا ہے لیکن تیسرے آدمی کو یہ بات حضم نہیں ہوگی وجہ بتائیے نا یہ بیس ہے یہ انیس ہے تو اللہ تعالیٰ نے وہ تقابل کر کے بھی دیکھ لیا پھر آدم علیہ السلام سے کہا یا آدم انبئوہم بی اسمائہم آدم اب تم بتاؤ ان تمام چیزوں کے نام جو فرشتوں کے سامنے رکھی ہوئے ہیں فلمہ انبہاہم بی اسمائہم حضرت آدم علیہ السلام نے ایک ایک کر کے سب نام جنا دیئے یہ پیڑ ہے یہ پودے ہیں یہ سوندر ہے یہ ندی ہے یہ فلانہ ہے یہ باپ ہیں یہ ماہ جو کچھ بھی اللہ نے رکھا مبہم رکھا ہے اس کو کیا کیا چیزیں تھیں حضرت آدم نے سب کے نام جنا دیئے اب اللہ نے کہا فرشتوں سے بتاؤ کیا خیال ہے مقصد ہے میرا حکومت دینا اور حکومت عبادت سے نہیں چلتی میری بات اب ذرا غور سے جس بات پر ملا رہا تھا حکومت کے لیے انسان کا صرف تحجد گزار ہونا کافی نہیں ہے اماندار ہونا کافی نہیں ہے اس کے اندر معاملات کو سمجھنے کی صلاحیت بھی ہونی چاہیے اب ہمارے ہاں تو ایک سے ایک بڑا جاہل وہ ایم ایلے اور ایم پی بنا ہوا ہے اگر اس سے سگنیچر کہہ دو تو پیچھے کاغذ رکھ کر کے مہر لگاتا ہے اسے کر کے کیوں اس لئے کہ نامی لکھنا نہیں آتا اس سے ممبر پارشت بنے ہوئے پارشت ہندی میں لکھ با لوں آدھے گھنٹے تک سوچے گا ایسے ایسے لوگ بھی ممبر بنے ہوئے جسے یہ پتہ ہی نہیں کہ پارشت کے اندر کیا کیا کام ہوتے ہیں اسے آپ نے انگوڑا چھاپ کو آپ نے بنا دیا پردھان بنا دیا ممبر بنا دیا اسے یہ پتہ ہی نہیں میرے اندر کیا کیا کام آتے ہیں کمال کی بات ہے اور پھر آپ یہ توقع رکھتے ہیں اس کے اس کے جیت پر تو آپ جشن مناتے ہیں چائے بھی پینے جاتے ہیں کیک بھی کھانے جاتے ہیں اور جب ایک سال کے بعد اس کے پاس آپ آپ اپنا کام لے کر کے جاتے ہیں بھائی نالی صاحب کرا دونا دیکھیں گے ہو جائے گا کام اب وہ ہوگا کب یہ اسے بھی نہیں پتا ہے کیوں اس لیے کہ جو پیسہ اس نے اڑایا ہے آپ کے اوپر ممبری کے الیکشن سے پہلے اعلانوں میں پہلے وہ نہیں کھا لے گا اسے کیونکہ اس نے بزنس کے طور پر آپ کی سیاست کو جوائن کیا ہے آپ کی خدمت کے لیے نہیں کیا یہ غیر علم والے جنہیں اپنے عہدے کے بیسیک اصول نہیں معلوم ہیں ایسے جاہلوں کو جب آپ مسئلت پر چاہا دیں گے تو وہ یہی کام کریں گے حکم یہ ہے کہ پہلے دیکھو کہ اس کے اندر اپنے عہدے کو سمجھنے کی صلاحیت ہے یا نہیں ہے پڑا لکھا بھی ہے کچھ ہی ایسے ہی ہے بھاشر دیر آئے صرف لوگوں کو حسار آئے باقی اس سے کچھ نہیں آتا ہے اللہ نے سمجھایا حاکم وہی بن سکتا ہے جس کے پاس معاملات کو سمجھنے کی صلاحیت ہے اچھا یہ تقابل ہو گیا حضرت آدم علیہ السلام جیت گئے اللہ نے فرشتوں سے کہا جب میں نے تم لوگوں سے کہا نہیں تھا کہ میں آسمان و زمین کی وہ غیب کی باتیں جانتا ہوں ساری غیب کی باتیں میں ہی جانتا ہوں وَآلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تُمْ تُمْ تَقْتُمُونَ اور میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو بولتے ہو اور وہ بھی جانتا ہوں جو تمہارے دلوں میں چھپا ہوا ہے تم نے تو دو تین چیزیں اس کی برائی کی دیکھ لی اور تمہیں آدم برا لگنے لگا مجھے پتا ہے کہ اس کے اندر کتنی خوبیاں ہیں یہ تعریف میری اور آپ کی اللہ اپنے فرشتوں سے کر رہا ہے تھوڑی بہت تو شرم آنی چاہیے غیرت آنی چاہیے اللہ فرشتوں سے کہہ رہا ہے میرا آدم میرا بندہ تجھ سے عفضل ہے وجہ یہ سب کچھ گناہ کر سکتا تھا شراب یہ پی سکتا تھا لیکن آپ پر اللہ کو اتنا بھروسہ اتنا بھروسہ ہے کہ فرشتوں سے بھی اللہ تعبارک و تعالی نے مناظرہ کرا دیا کیوں پتا ہے پینے کی سرائیت ہے لیکن پیے گا نہیں کیوں اس لیے کہ اسے مجھ سے محبت ہے اللہ مجھ پر بھی بھروسہ کر رہا ہے آپ پر بھی بھروسہ کر رہا ہے امت پر بھروسہ کر رہا ہے ہم نے اللہ کے اعتماد کو ٹھیس موچا دی خدا کی خسن ہر گناہ کر کے ہم نے اللہ کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائیے اگر اللہ تبارک و تعالی سے پرشتوں نے یہ کہہ دیا جا کر کے کہ یہ اس بندے پر آپ نے فخر کیا ہے یہ تو سر عام تیرے قانون کی دھجیاں اڑایا کرتا تھا مات کو آپ کیا جواب دوئے سوچنے کا مقام ہے آخری آیتیں وَإِغْقُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اِذْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسِ اور جب فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو آدم کو تو سجدہ کیا سب نے إِلَّا إِبْلِيسِ مگر إِبْلِيسِ نے نہیں کیا إِبْلِيسِ جِنَّات میں سجدہ عَبَا وَسْتَقْ بَرَوَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ اس نے انکار کیا تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا یہاں پر سجدہ کا حکم ہوا دیکھئے ایک چیز ہے یہاں پوائنٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں اللہ نے حکم دیا سجدہ کرنے کا کس کو کن کو حکم دیا کہ سجدہ کرو ملائکہ فرشتے کس کے لئے سجدہ کرو حضرت آدم علیہ السلام ان کے سامنے جھک جاؤ سب نے سجدہ کر دیا إِبْلِيسِ نے نہیں کیا یہ شریعت ہے حضرت آدم علیہ السلام کے دور کی حکم اللہ کا اصل عبادت ہے اللہ کے حکم کو ماننا یہاں بہت سارے لوگ یہ اشکال کرتے ہیں غیر اشکال کرتے ہیں کہ بھئی آپ ہمیں بتوں کے سامنے سجدہ کرنے سے منع کرتے ہیں آپ کے قرآن میں تو ذکر ہیں کہ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا اور انہوں نے آدم کو سجدہ کیا تھا اگر ہم کسی کے پیروں میں جا کر کے گرتے ہیں تو آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے اچھا وہ تو غیر تھے اپنے بھی کہتے ہیں اپنے یہ کہتے ہیں کہ بھائی ایسا ہے ہمارے کوئی بزرگ آگئے ہمارے کوئی نیک آدمی آگیا اور جا کر کے ان کے قدموں میں جا کر کے فلیٹ ہو کر کے دم چونتا ہے پیر چاہیں سامنے والے کے پیر پر دیر کلو میل چڑھا ہوا ہو اور جا کر کے اسے چونگ لے گا کیا تمہاری اوقات ہے اور تم دلیل کہاں سے پکڑ لے گا اصل عبادت اللہ کے حکم کو ماننا ہے اللہ اگر حکم دے دے کہ آدم کو سجدہ کرنا ہے تو اس وقت آدم کو سجدہ کرنا عبادت ہے اور اللہ اگر اب منع کر دے کہ اب غیر اللہ کو سجدہ نہیں کرنا ہے تو اب نہ کرنا عبادت ہے ہمارے بھائی کیا ہے جب آپ دینے والے سجدہ تازیمی ہیں ایک صاحب نے مجھ سے ابھی دو تین دن پہلے کہا تھا اللہ صاحب آپ بڑا منع کر دے ہیں کہ صاحب وہاں قبر پر بھی مت جاؤ سجدہ مت کرو پھلا جگہ مت جاؤ سجدہ مت کرو ارے بھائی وہ سجدہ تھوڑی ہے سجدہ تو مکمل ہوتا ہے سبحانہ ربی العالیٰ پر اس کی دلیل لکھی اب سبحانہ ربی العالیٰ پر ہم نے قبر پر جا کر کہ جو چومہ چیٹی کی ہے اس میں کہیں پر ہم نے سبحانہ ربی العالیٰ تو کہا نہیں ہے یادہ یہ تو سجدہ نہیں ہوا تو میں نے کہا ابھی تک تو کھانے پینے کے مسائل تمہارے اپنے تھے اب تو بھائی لوگات بھی تمہاری ہو گئی تشریح بھی تمہاری ہو گئی ہم تو پندرہ سال انڈے چھیل کر گئے ہیں ہم نے تو کچھ کیا نہیں جو مدرسے میں ہم نے پندرہ سال گزارے قرآن اور حدیث کے سامنے استادوں کی ڈنڈیاں کھائیں استادوں کا پورا بھلا سنا تو ہمارے پندرہ سال ایک طرف آپ نے جمعہ جمعہ آٹھ دن سے مسجد میں آنا شروع کیا اور آتے ہی آپ مقتی ہو گئے آپ کا اس کا بڑا سستہ ہے بھائی سجدے کا مطلب کیا ہے سجدہ یس جدو سجدہ تن کے معنی آتے ہیں جھکنے کے سبحانہ ربی العالیٰ کہنا یہ اس کا رکن نہیں ہے وہ تو نماز کی حالت میں سبحانہ ربی العالیٰ کہنا وہ رکن ہیں اور وہ وہاں پر مستحبات اور سنن میں سے ہے ورنہ اللہ کی تازی مسئل رکن ہے سبحانہ ربی العالیٰ کہنا نماز کی بات ہے مطلقن سجدہ یعنی سر کو جھکانا سجدہ کہلاتا ہے اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سخت الفاظ میں منع کیا میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں حضرت ماز ابن جبل عزی اللہ تعالیٰ یمن کے گورن رہے بنے وہاں انہوں نے عیسائیوں کو دیکھا پادریوں کو لوگ قدم بوشی کر رہے ہیں وہ آئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل واضح انداز میں عرض کیا اللہ کے نبی میں نے وہاں دیکھا لوگ پادریوں کے قدموں میں گر رہے ہیں میرے دل میں خیال آیا یہ پادری کس خیت کی مولی ہیں بھائی میرے نبی کے سامنے اگر سجدہ ان پادریوں کو ہو سکتا ہے تو میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدر جائے اتم سجدہ کرنا چاہئے میں اجازت چاہتا ہوں کہ میں بھی آپ کے قدموں میں جاتر کے گر جاؤں اور آپ کو سجدہ تعظیمی کروں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراں منع فرمایا کیا کر رہے ہو اور فرمایا کہ دیکھو میرے انتقال کے بعد میرے دنیا سے جانے کے بعد میری قبر سے اگر گزرو گے تو کیا اس وقت بھی تم سجدہ کرو گے اور اس کے بعد آقا علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اگر غیر اللہ کو سجدہ میری شریعت میں جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے لیکن غیر اللہ کو سجدہ جائز ہی نہیں ہے اس لئے آپ نبی کو بھی سجدہ نہیں کرتے ہیں نبی کے قدموں میں بھی آپ نہیں گر سکتے کتنے واضح الفاظ ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ ایک حدیث فرماتے ہیں آقا علیہ وسلم سے سوال کیا دیریکٹ سوال کیا اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بھائی دوسرے بھائی سے ملتا ہے اور وہ اس کو تھوڑا جھکنا چاہتا ہے یعنی تازیمن جھکنا چاہتا ہے کیا وہ جھک سکتا ہے آقا نے فرمایا نہیں آقا علیہ وسلم نے فرمایا اور سوال کیا حضرت انس رضی اللہ عنہ نے تو کیا اس سے چمٹ سکتا ہے معانکہ کر سکتا ہے آپ نے فرمایا نہیں معانکہ کا مطلب بار بار جب بھی سلام کرو معانکہ ہر بار معانکہ نہیں ہوتا ہے کبھی کبھار ہو گیا دور سا آکمی آیا تیسری بات انہوں نے جو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی وہ یہ تھی کیا ایک بھائی دوسرے بھائی کا ہاتھ پکڑ کر کے اس سے مشافہ کر سکتا ہے آقا نے فرمایا بلکل کر سکتا ہے تیسری چیز میں اجازت دی لیکن سجدہ تازیمی کی اجازت نہیں دی ایک مفتی امجس صاحب ہیں جنہوں نے بہار شریعت لکھی آزمی صاحب پریلوی آلیم انہوں نے لکھا ہے سجدہ تازیمی حرام ہے یہ تم کہاں سے اٹھا کر کے لے آئے بھائی سجدہ تازیمی کسی کے بھی پیروں میں گر جاتے ہو اگر وہ مندر میں جا کر کے گر رہے ہیں تو وہ مشرق وہ کافر وہ لانتی وہ ملون وہ مردود اور آپ یہاں جا کر کے گر رہے ہیں تو آپ جنتی تو بھائی جنت کا کوئی پروانہ لکھا کے لائے ہوگی آپ آپ کچھ بھی کرتے رہو آپ کے لئے سب کچھ جائز ہے اور وہ کچھ بھی کرتے رہے ہیں ان کے لئے ناجائز ہے میرے بھائی نہیں قرآن رہبر ہے اگر یہ اجازت دیتا ہے کہیں سجدہ کرنے کی تو وہاں سجدہ کرنا عبادت ہے اگر کہیں سے رکنے کی اجازت دیتا ہے تو وہاں رکنا عبادت ہے اللہ تبارک و تعالی شرک سے پوری امت کی حفاظت کرنا ہے الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام وعلى سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلیہ وآصحابہ وضریات اجمعین ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الافرات حسنة وقین عذاب النار وقین عذاب القبر وقین عذاب الحشر وقین عذاب الدین اے اللہ ہم گناہگار ہیں ہم خطاکار ہیں اے اللہ ہم اقراری مجرم ہیں اے اللہ تو رحیم و کریم ہے اے اللہ تو داتاؤں کا داتا ہے اے اللہ تو مالکوں کا مالک ہے اے اللہ تو دنیا کا بھی مالک ہے روز جزا کا بھی مالک ہے اے اللہ قیامت اور حشر و نشر کا بھی مالک ہے اے اللہ اے اللہ ہم عاجز بندے ہیں نہ توا بندے ہیں تیرے دردار میں آئے ہیں اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں اپنے پچھلے گناہوں پر اور توبہ کرتے ہیں آئندہ ہونے والے گناہوں سے اے اللہ ہمیں معاف فرما دے اے اللہ ہمیں معاف فرما دے اے اللہ ہمیں قرآن کی نعمتیں اور قرآن کی برکتیں لوٹنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ قرآن سے بڑا سچا ساتھی کوئی نہیں ہے اے اللہ تیرے نبی کی احادیث سے زیادہ بہتر رہبر کوئی اور نہیں ہے اے اللہ تیرے نبی نے فرمایا تھا کہ میں جا رہا ہوں اور دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں جب تک تم ان کو پکلے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے اور فرمایا کہ ایک قرآن ہے اور دوسری احادیث ہے اے اللہ ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ اس قرآن کی برکت سے ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما جو مقروض ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کے فیصلے فرما اے اللہ اس مسجد کو مسلیوں سے آباد فرما اے اللہ کتنے درد ہیں اور کون کون سا درد بتائیں اے اللہ ہر گھر میں ایک کہانی ہے اور ہر گھر میں تکلیف ہے اے اللہ سوائے تیرے کوئی دور نہیں کر سکتا ہے اے رب ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ ہمارے تکلیفوں کو دور فرما دے ہمارے بچوں کو نیک بنا دے ایک بنا دے ایک اللہ کی عبادت کرنے والا بنا دے شرک سے پوری امت کی حقادت فرما ان دعاوں کو اپنے فضل و کرم سے حضور پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و فیل میں قبول فرما ربنا تقبل منا انکا تسمیل علیم وطب علینا انکا تتواب الرحیم صلی اللہ تعالیٰ لا خیر خلقه محمد و ازواجه و ذریاتی المعین آمین وبرحمة اللہ علیہ وسلم آمین وبرحمة اللہ علیہ وسلم